یورینس کو اسمان میں اپیر ہوئے تقریباً تیس دن گزر چکے ہیں شروع میں تو ایسا لگا کہ چاند کو اس جیسا ہی کوئی پارٹنیر مل گیا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں سمجھ جائی کہ اس سے کئی زیادہ بڑی چیز ہماری طرف آ رہی ہے چلیے تیس دن پیچھے جاتے ہیں جب سب کچھ پہلے کی طرح نارمل تھا یورینس ہمارے سولر سسٹم کے آوٹسکرٹس میں خاموشی سے رہ رہا تھا یورینس ہم سے تقریباً تین ارب کلومیٹر دور تھا اور پھر اچانک سے یہ ہمارے پاس آنے لگ گیا ایسی سیچویشن میں اسٹرانومرز پوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجا دیں گے اور ان کی کلکولیشنز کے مطابق یورینس تیرہ سال بعد زمین سے ٹکرائے گا ہمارے پاس وقت تو بہت کم ہوگا لیکن کم از کم ہمارے پاس دنیا کو ایویکوئیٹ کرنے کا تھوڑا سا چانس ضرور موجود ہوگا لیکن یورینس کے تو کچھ اور ہی ارادے ہوں گے پلینٹس بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی اپنے اوربٹ کو نہیں چھوڑتے لیکن یورینس نے یہ کیا اور اب یہ سولر سسٹم میں بھٹک رہا ہے اس کی سپیڈ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ ہو جائے گی اس قیر معمولی طور پر تے سپیڈ کی وجہ سے ہمارے پاس اس دنیا سے جانے کے لیے صرف تیس دن کا وقت ہوگا یورینس اسمان میں ایک بہت بڑے نیلے اور چمکدار ستارے کی طرح چمکے گا اور ہر روز یہ بڑا اور مزید چمکدار ہوتا جائے گا ایسے میں ہمارا اسمان بہت زیادہ خوبصورت لگے گا صرف یورینس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ شوٹنگ سٹارز کی وجہ سے بھی لیکن اصل میں وہ سٹارز ہوں گے ہی نہیں دنیا تک پہنچنے کے لیے یورینس کو مارز اور جوپیٹر کے میچ کی ایک اسٹیرویڈ بیلٹ کو بھی کروز کرنا پڑے گا اسٹیرویڈز ہو جائے گا اور وہ دنیا کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے ان اسٹیرویڈز کا ڈائیو میٹر تقریباً دو سو چالیس میٹر تک ہو سکتا ہے جس اسٹیرویڈ نے پینسٹھ ملین سال پہلے ڈائنو سورس کا ختمہ کیا تھا وہ بھی سائز میں اس سے کچھ چھوٹا تھا ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اور ہم یہی پھسے رہ جائیں گے اور دنیا کا ختمہ ہوتے دیکھیں گے جب ہمیں پہلا اسٹیرویڈ نظر آئے گا تب یورینس کا سائز چاند جتنا ہوگا لیکن وہ مزید بڑھتا جائے گا کیونکہ یورینس ہماری دنیا سے پندرہ گناہ زیادہ بڑا ہے تو اس کی گریویٹیشنل پول ہماری دنیا پہ پوری طرح اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گی اس کے نتیجے میں مولکینک کرپشنز ہونا شروع ہو جائیں گی اور بڑے بڑے زلزلے آکے زمین میں ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے اور یورینس کے دنیا کے قریب آنے سے اتنی بری مدبور پھیل جائے گی کہ اس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے یورینس کے اٹموسفیر ہائیڈروجن سلفائٹ سے بنا ہوتا ہے اور یہ وہی سٹیف ہوتا ہے جو خراب انڈوں کے اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد یورینس ہماری دنیا کے مزید قریب آتا جائے گا اور آخر کارس سے ٹکرا کے اس کو پوری طرح ختم کر دے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں بنے رہیے گا